پاکستان میں جس رفتار سے کیسز بڑے ہیں جس رفتار سے ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندشیں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پھیلاؤں کو روکنے میں وہ اثر انداز ثابت ہوا ہے اور اس سے کمی واقعائی ہے یعنی اگر ہم یہ بندش نہ لگاتے تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ کیس ہو سکتے تھے اگر کچھ فقت پڑا ہے تو لوگ ڈاؤن سے پڑا ہے وفاقی وزراء لوگ ڈاؤن کے موترف ہونی لگے آسد عمر کہتے ہیں بندشیں نہ لگاتے تو کرونا کیسز کئی گناہ بڑھتے ڈاکٹر زفر مرزا بولے پابندیوں پر مزید عمل کرے تو بہتری آ سکتی ہے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن چودہ ایپرول تک جاری رہے گا کرونا کے بڑھتے مریضوں سے شہباز شریف پریشا مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر بلانے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی حکومت پر برس پڑے بولے حکومت کی بڑی ناکامی راکڈاؤن نہ کرنا ہے شہباز شریف دو دن میں قومی ایکشن پلین بتائیں گے جیسے جیسے یہ جہاد پڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے پڑھنا ہے کس ریٹ پر پڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پڑھنا انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ایسکلیٹ کیا انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کرنا ایک قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں ملک میں کرونا وارس نے مزید پھیلنا ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا مزید کتنا پھیلے گا ایک ہفتے میں اندازہ ہو جائے گا پاکستان میں وبا کا پھیلاؤں امریکہ اور یورپ جیسا خطرناک نہیں حکومت ہیلتھ ورکرز کا بھرپور ساتھ دیکھیں کرونا کے خلاف قومی کوششوں میں پاک فوج بھی ہم قدم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کسی بھی طبقے کو وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے مشکل کے گھڑی میں مدد کے لیے ہر شہری تک پہنچیں گے قومی کوششوں سے کرونا جیسے چیلنج پر کابو پایا جا سکتا ہے سندھ میں جمعے کو مکمل لانکڈاؤن دن بارہ سے تین بجے تک تباہم کاروواری مراکز بند رہیں گے نماز جمعہ کے اجتماع پر پابندی صرف تین سے پانچ افراب نماز ادا کر سکیں گے لاہور میں صرف نو روز میں ایک ہزار بستروں پر مشتمل فیڈ اسپتال تیار وزیراعلا پنجاب نے انصاف امداد پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ایک لاکھ ستر ہزار مستحق خاندانوں کے لیے ستاسی کروڑ کے فنڈز جاری اسمان بزار کہتے ہیں تمام افراد کو کل تک امداد مل جائے گی حکومت نے دو دہی کی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت نے دی پاکستان میں کرونا وارس کا زور برقرار مزید ایک سو اٹھتر افراد میں وارس کی تشخیص متاثرین کی تعداد دو ہزار اکتر تک پہنچ گئی جا بہک افراد کی تعداد چھبیس ہو گئی بیرونے ملک پھر سے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر حکومت کا برطانیہ، کینیڈا، ترکی، باکو اور کولیلمپور کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ تین اپریل سے گیارہ اپریل تک سترہ پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو لائے جائے گا کرونا کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے بار بھی جاری مہنگائی بڑھ کر دس آشاریہ چوبیس فیصد تک چلی گئی پیاس پینتیس اور آلو گیارہ فیصد تک مہنگے پھلوں کی قیمتیں آٹھ آشاریہ پانچ تین فیصد اور چکل تین آشاریہ دو پانچ فیصد مہنگا ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کر دی وفاہ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بیل آؤٹ پیکٹ سے انکار مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کا کہنا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو پندرہ عرب روپے کا ناجائز ریلیف نہیں دے سکتے روپے کی بے قدری کا سفر جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید تیرہ پیسے مہنگا ایک سو چیاسٹ روپے تریاسی پیسے کا ہو گیا حکومت دھڑا دھڑ کرز بھی لینے لگی مارچ کے تیسرے ہفتے میں ایک سو سینٹالیس عرب روپے کا کرز لیا سپریم کورٹ نے جیلوں میں کرنٹینہ سینٹر بنانے کا حکم دے دیا قیدیوں کی رہائی کے بعد سے ٹکیتیاں بڑھ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی کسی بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا چیف جسٹس کے ریمارکس آئندہ جیل جانے والے قیدیوں کا کرونا ٹیسٹ لازمی کرا کرونا بارس کا خطشہ وفاق المدارس نے ملک بھر میں امتحانات ملتوی کر دیئے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چھٹیوں میں بھی دو ماہ کی توسیر شاہید آفریدی فاؤنڈیشن کی حمایت کیونکی بھارتیوں کی یوبراد سنگھ اور ہر بھجن سنگھ پر شدی تنکیت پاکستان ومنز ٹیم کی کھلانی ندادار نے بھی ٹیسٹ کپتان ازر علی کا چیلنج قبول کر لیا سخت ایکسرسائز کرنے کی ویڈیو جاری کر دی اور فلم سیریز سٹار وورز کے دکار اینڈری جیک انتقال کر گئے کرونا سے متاثر اینڈری جیک یومر چہتر سال پاکستان میں جس رفتار سے کیسز بڑے ہیں جس رفتار سے ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندشیں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پھیلاؤں کو روکنے میں وہ اثر انداز ثابت ہوا ہے اور اس سے کمی واقعائی ہے یعنی اگر ہم یہ بندش نہ لگاتے تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ کیس ہو سکتے ہیں اگر کچھ فکر پڑا ہے تو لوگ ڈاؤن سے پڑا ہے وفاقی وزراء لوگ ڈاؤن کے موطرف ہو نہیں لگے اسد عمر کہتے ہیں بندشیں نہ لگاتے تو کرونا کیسز کئی گناہ بڑھتے ڈاکٹر زفر مرزا بولے پابندیوں پر مزید عمل کرے تو بہتری آ سکتی ہے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن چودہ ایپرول تک جاری رہے گا کرونا کے بڑھتے مریضوں سے شہباز شریف پریشان مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر بلانے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی حکومت پر برس پڑے بولے حکومت کی بڑی ناکامی لوگ ڈاؤن نہ کرنا ہے شہباز شریف دو دن میں قومی ایکشن پلان بتائیں گے ملک میں کرونا بارس میں مزید پھیلنا ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا مزید کتنا پھیلے گا ایک ہفتے میں اندازہ ہو جائے گا پاکستان میں وبا کا پھیلاؤں امریکہ اور یورپ جیسا خطرناک نہیں حکومت ہیلتھ ورکرز کا بھرپور ساتھ دیکھی کرونا کے خلاف قومی کوششوں میں پاک فوج بھی ہم قدم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کسی بھی طبقے کو وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے مشکل کے گھڑی میں مدد کے لیے ہر شہری تک پہنچیں گے قومی کوششوں سے کرونا جیسے چیلنج پر کابو پایا جا سکتا ہے سندھ میں جمعہ کو مکمل لاؤگ ڈاؤن دن بارہ سے تین بجے تک تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی صرف تین سے پانچ افراب نماز ادا کر سکیں گے لاہور میں صرف نو روز میں ایک ہزار بستروں پر مشتمل فیڈ اسپتال تیار وزیرالہ پنجاب نے انصاف امداد پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ایک لاکھ ستر ہزار مستحق خاندانوں کے لیے ستاسی کروڑ کے فنڈز جاری اسمان بزار کہتے ہیں تمام افراد کو کل تک امداد مل جائے گی حکومت نے دو دہی کی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت دی پاکستان میں کرونا وارث کا زور برقرار مزید ایک سو اٹھتر افراد میں وارث کی تشخیص متاثرین کی تعداد دو ہزار اکتر تک پہنچ گئی جابہک افراد کی تعداد بیرون ملک پھسے پاکستانیوں کے لیے اچھے خبر حکومت کا برطانیہ کینیڈا ترکی باکو اور کولیلنپور کے لیے خصوصی پروازے چلانے کا فیصلہ تین اپریل سے گیارہ اپریل تک سترہ پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو لائے جائے گا کرونا کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے بار بھی جاری مہنگائی بڑھ کر دس آشاریہ چوبیس فیصد تک چلی گئی پیاز پینتیس اور آلو گیارہ فیصد تک مہنگے پھلوں کی قیمتیں آٹھ آشاریہ پانچ تین فیصد اور چکن تین آشاریہ دو پانچ فیصد مہنگا ادارہ شماریہ اپنے ریپورٹ جاری کر دی وفاہ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بیل آوٹ پیکچ سے انکار مشہر تجارت عبدالرزاق داؤک کا کہنا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو پندرہ عرب روپے کا ناجائز ریلیف نہیں دے سکتے روپے کی بے قدری کا سفر جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید تیرہ پیسے مہنگا ایک سو چیاسٹ روپے تیریاسی پیسے کا ہو گیا حکومت دھڑا دھڑ کرز بھی لینے لگی مارچ کے تیسرے ہفتے میں ایک سو سینتالیس عرب روپے کا کرز لیا سپریم کورٹ نے جیلوں میں کرنٹینہ سینٹر بنانے کا حکم دے دیا قیدیوں کی رہائے کے بعد سے ٹکیتیاں بڑھ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی کسی بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا چیف جسٹس کے ریمارکس آئندہ جیل جانے والے قیدیوں کا کرونا ٹیسٹ لازمی کرا کرونا بارس کا خطشہ وفاق المدارس نے ملک بھر میں امتحانات ملتوی کر دیئے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چھٹیوں میں بھی دو ماہ کی توسیر شاہی داتریدی فاؤنڈیشن کی حمایت کیوں کی بھارتیوں کی یوبراز سنگھ اور ہر بھجن سنگھ پر شدی تنکیت پاکستان ومنز ٹیم کی کھلانی ندادار نے بھی ٹیسٹ کپتان ازر علی کا چیلنج کبول کر لیا سخت ایکسرسائز کرنے کی ویڈیو جاری کر دی اور فلم سیریز سٹار وورز کے دھاکار انڈری جیک انتقال کر گئے کرونا سے متاثر انڈری جیک یومر چھتر سال